روی کو میں نے پتا جی اور گاؤں کے ریس کی کہیں سب باتیں بتائیں تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا میں اس کے دل کے حال کو سمجھ رہی تھی مگر مجھے ایک چیز کو سمجھنا تھا شادی کے بعد میرا اور روی کا فیوچر یا پھر میری بہنوں کا اور میرے ماں واپ کا سہارا بننا تھا اس نے میری بات سن کر انکار کر دیا اور اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا میں پتا جی کے فیصلے پر راجی ہوں روی گصے سے میری طرف پلٹا اور گھورتی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس کو صدمہ لگا تھا بہت صدمے کی وجہ سے اس کی آواز ٹھیک سے نہیں نکل پا رہی تھی میں سب جانتے پوچھتے بھی اس سے نظریں چھڑانے پر مجبور تھی میں نے اس سے کہا کہ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیونکہ میرے ماں واپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے میں ان کو کرج میں ڈوبا نہیں دیکھ سکتی اور پھر ایک ہی دن کی تو بات ایک ہی سال کی تو بات ہے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بغیر کسی فکر کے ہم دونوں ایک ساتھ رہے پائیں گے اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اتنا ہی پیار تھا مجھ سے جو مجھے سمجھ نہیں پا رہے تھے تو میری ایموشنل باتیں سن کر روی کا دل نرم پڑ گیا میں شادی کے لیے مان گیا ربی کے جانے کے بعد میں نے ماں سے کہا میں شادی کے لیے تیار ہوں یا میں نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا یا میں ہی جان سکتی ہوں یا میرا بھگوان پر مجھے اس جگہ پر کمجور نہیں پڑنا تھا سو میں نہیں پڑی پتا جی نے گاؤں کے رئیس کو ہاں میں جواب دے دیا ماں نے جب یہ بات سنی وہ اپنا سر پٹنے لگی اور مجھے سمجھانے لگی پر ماں کی تکلیف کا بھی مجھے انداجہ تھا پتا جی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا میں اس عمر میں بھی کرچ کی ٹینشن لیتے وقت بڑے ہو جا رہے تھے جب میں اپنے فینسلے پر اٹل رہی تو ماں نے بھی چکپی ساتھ لی اور ایک ہی ہفتے کے اندر اندر میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی لال جوڑے میں میں ویدہ ہو کر گاؤں کے رئیس کے بنگلے میں چلی گئی سارے دن کی تھکی ہاری جب میں ملائم گدھوں پر لیٹی تو بیٹھنے کے ساتھ ہی مجھے نید کی آگئی اور میں اپنے آگوش میں کھو گئی اور میں بیٹھے بیٹھے کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں جلا جب میری آنکھ کھولی تو میں نے اپنے کلائی پر کچھ محسوس کیا خوف کی وجہ سے میرے حلق میں کانٹے آگئے تھے میں نے بہت ہمت اکٹھا کر کے اس کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے آنکھیں کھولی تو میرا پتی میری کلائی پر انگلی ہما رہا تھا پھر اچانک پتہ نہیں میرے پتی کو کیا ہوا اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور دور جا کر چلا گیا اور پھر بولا ہمیں ابھی ہی ہاسپیٹل چلنا ہے جلدی اٹھو اور اپنے کپڑے بدل لو مجھے اس کی باتیں سن کر اس کی دماغی حالت پر شک ہوا کہ میں پہلی ہی رات کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں جلدی سے طلاق دے دے میں نے کپڑے بدل دے اور میں اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی میں اپنے پورے خوش و احواش میں تھی میرا پتی ڈاکٹر سے باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا وہے لڑکی تم ہی تھی جس کی طلاس میں میں آس تک تھا اور اب تم ہی میری پتنی بن کر رہو گی میں اس کی بات سن کر بے خوش ہو گئی مجھے گاڑی میں ڈال کر گھر لے آیا گیا جب مجھے خوش آت اس کی بات یاد کر کے میری روح کھاپ گئی ادھر ادھر دے گا مگر وہاں کہیں نہیں تھا میرا پتی پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا میں نے نوکرانیوں کو آس پاس دیکھا انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر والے آئے تھے مگر مالک نے ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اب آپ کی بیٹی آپ سے نہیں مل سکتی جب مجھے ہو آ جاؤ میں اسے کوئی اعتراض نہیں مگر میں اب اسے طلاق کبھی نہیں لوں گا مالک نے آپ کے گھر والوں کو پیسوں کا بھرا ہوا بیٹ دے دیا ہے نوکرانی کی بات سنکر میرا دیو چک چک کر رونے لگا کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ ایسے کیسے کر لیا اب میں اس رئیس سے کس مو سے بحث کرتی جب میرے گھر والے ہی مجھے چھوڑ کر پیسہ لے کر چلے گئے اب میں روی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ میرا طلاق ہوا ہی نہیں ہے وہیں مجھ سے بے وفاہ نکلا اور سوچے گا میں پیسوں کی چمک کے کارن میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اپنی مرجی سے میں اپنے گلے میں فزی ہوئی فانس کو کیسے نکال سکتی مجھے اب اس رئیس پر غصہ آ رہا تھا جو کہ جھوٹ بول کر جس نے شادی کی تھی کہ میں شادی کے ایک سال میں ہکمی طلاق دے دوں گا لیکن اب تو وہ منع ہی کر رہا تھا مجھے تم میرا تم پر پورا کیا تمہیں چھونے کے لئے مجھے تمہارے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی مگر میں کیونکہ اب ساری جندگی تمہارے ساتھ ہی گجارنا چاہتا ہوں تو آج نہیں تو کل تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا مجھے اس بات پہ خصہ آیا مگر میں نے اپنے غصے کو پی گئی اور بولی مجھے تم سچ بتاؤ گے تب ہی میں تمہارے ساتھ رہوں گی ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی اس نے جلدی اپنے غصے پر کارو پا لیا اور کہنے لگا کہ راستو میں تمہیں بتا ہی دوں گا مگر یاد رکھنا مجھ سے اگر تم نے بھی وفائی کی اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تو میں تمہارے پورے پریوار کو ختم کر دوں گا اس کی بات سنگا میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا ہو میں یہ بات تو بھولی گئی تھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے ہی شادی کی ہے اور کسی عام انسان سے نہیں بلکہ گاؤں کے رئیس سے جیسے کوئی قانون یا پولیس کا کچھ نہیں کہہ سکتی اور میں اپنی قسمت فوڈ فوڈ کر رونے لگے مگر میں اس کے سامنے رو رو کر خود کو کمجور ساویت نہیں کرنا چاہتے کہ مجھے بس چھپ رہ کر جاسوسی کرنی تھی تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں مجھے چھپ چاپ دیکھ کر میرے پتی نے دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی اور اس کی یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کوئی انسان کتنا دھوکے باج ہو سکتا ہے شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اس ہفتے میں میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ میں اس سے طلاق لے سکوں لیکن میں جانتی تھی کہ میری مشکل کا حل اتنی جلدی نہیں ہو سکتا میں اس کے اوپر نجر رکھوں میرا پتی جب بھی کسی سے کال پر بات کرنے لگتا کٹ کر کمرے سے باہر چلا جاتا اس کی یہ حرکت مجھے ناگوار گزرتی اس سے پوچھنے پر بھی یہ مجھے سچ ناگ داتا تو بہتر یہی تھا کہ میں کسی بھی طرح سے باتیں سنوں ایسے ہی کرتے کرتے دو خفتے گزر گئے پر میرے ہاتھوں میں کوئی سراغ نہ لگا اب تو مجھے لگنے لگا جیسے میں کبھی بھی حقیقت نہیں جان پاؤں گی پر مجھے ہمت نہیں چھوڑنی تھی میں دل ہی دل میں پرات نہ کرے تھی کسی بھی طرح سے مجھے اس کا راج پتہ کرنا ہے تاکہ میں رئیس کو غلط ثابت کر سکو اپنی جان چھڑا سکو آخر ایک دن آ ہی گیا رات کے دو بج رہے تھے تب ہی میرے پتی کے فون پر کسی کی کال آئی پہلے بھی اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگے پھر مجھے سوتا دیکھ کر وہی پر دوسری طرف تو نہ جانے کوئی کیا کہہ رہا تھا پر اپنے پتی کی باتیں سن کر میری نیند اڑ گئی جب میرے پتی نے کہا یار کسی بھی طرح اس بلا سے میرا پیچھا چھڑوا ورنہ کام تمام کر دو اس کی روز روز کی بک بک سے میں تنگ آ گیا ہوں میں نے جب اتنا سنا تو میرا دماغ دیجی سے گام کرنے لگا میں جان چکے تھی کہ یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے اب تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو چکا تھا اس کی باتیں سن کر میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طرح مجھے اس بچاری لڑکی کو اس کے چنگل سے اچات کروانا ہی ہوگا ورنہ یا جالیم انسان اس کی چان لے لے گا اگلے دن جب میرا پتی گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے گھر سے باہر نکر گئی گھر کے نوکر نوکرانی کو بھی میں نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اب بے فکر ہو کر میں سب کام کرتی تھی اس کا پیچھا کرنے کے لیے مجھے میرے دل نے منع بھی کیا پر میں دل کو مجبوط کرنے لگی اور اپنے ارادے سے نہیں ہٹی اور اس کو ایک گھر میں جادہ ہوا دیکھ کر میں وہیں سے واپس لوٹائی اور میرے دماغ میں الگ الگ خیال آ رہے تھے میں انہی خیالوں میں بیٹھی تھی میرا پتی گھر آیا پھر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا میں اٹھ کر سننے گئی تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا کل اسی جگہ آ جانا تمہارا کام ہو جائے گا میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ چلو اس آنھوں جولی کے کھیل سے جان چھٹنے والی ہے کہ اس سے پہلے میرا پتی مجھے دیکھتا میں جلدی سے کمرے میں آ گئی مجھے بہت بے سبری سے دوسرے دن کا انتظار تھا میں من ہی من خوش ہو رہی تھی کہ آنے والا کل میری جندگی کو ضرور بدل دے گا اس کے پیچھے ہی گھر سے دوسرے دن اپنے پتی کے پیچھے ہی میں گھر سے نکل گئی آج میرا پتی راستے میں کچھ لوگوں سے بھی ملا تھا کچھ لوگوں سے پیچھے ہی میں گھر سے دوسرے دن